اسلام علیکم سٹوڈرٹس آج ہم بات کریں گے کہ جو کمپیوٹر کا پیپر آئے گا 2020 میں اس وڈیو کے اندر آج ہم بات کریں گے کہ کون سے ایسے شورٹ قویسنس ہیں جو موسٹ ایمپورٹن ہیں اور کون سے لونگ قویسنس ہیں جو کہ ایمپورٹن ہیں جو کہ آپ کے بیپرو کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کریں گے اور آپ کو ایک اچھا گریڈ اور اچھے مارکس دلانے میں بہت ہیلپ کریں گے اسے پہنے ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دمائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فیوچر میں جو بھی ویڈیو آئے کی ایجوکیشن سے ڈیلیٹر اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے گا چلے جی اب شروع کر دے دیکھ لیتے کون سے شورٹ لونگ قویسنس موسٹ ایمپورٹن ہیں سب سے پہلے شورٹ قویسنس کی بات اس کے بعد جو لیجر پرینٹر ہے اس کی محبوب نے یہاں نہیں ہے اس کے بعد انفرومیشن ٹکنالوجی استعمالlor ڈی خیال انفرومیشن ٹکنالوجی کیا ہے تو نیوٹ کک عمیوری مزار ڈیکینٹ انفرومیشن ٹکنالوجی ایڈتی اس کے کے بعد طور پرینٹری کونیٹشن اور اس نے'taten اور خلق سوزری نیفوں کے بعد ایس play دیکھ ایسن کے مطلق آپ نے یہاں گیا گیا اور صرف ڈہ اس کے بعد توب کوولوجی کی م resting اس کے بعد مورس کے ق participated deseos ناوی quoting مورس روائیں ٹرانسرو ناوی اس کے بعد ریجسٹر جو ہوتے ہیں ان کی SUV Deus स्ऩार्क इस उस के तरहे 민주 आमने याद कर ली है ये शोर्ट वेसिंषनाब मजीद जो lesa municipru भॉतकर ने कि सब्सक्राइब इस बीच्विंग یعنی آپ نے کن کے درمیان ڈفرنس یاد کرنا ہے کون سے ایسے سوالات ہیں جوکہ ڈفرنس کے حوالے سے آپ سے پوچھے جائیں گے Impact & Non-Impact Printers Impact & Non-Impact Printers کے درمیان آپ نے فرق بتانا ہے یعنی ان کے آپ نے points یاد کر لینا ہی اور ان کو ڈفرنس کے لحاظ اس کے بعد اس پاسicosug andacsuc Greeting Transmission یعنی Sycot & Unacuritieside Transmission ان کے درمیان بھی آپ نے فرق یاد کرنا ہے اس کے بعد روم اور رام یعنی read only memory اور رام کے درمیان ابھی آپ نے فرد یاد کرنا ہے ان کے پوائنٹس یاد کرنا اس کے بعد primary secondary storage primary secondary storage جو ہے ان کا بھی آپ نے ڈیفرنس ہی بتانا ہے مطلب اس کے بعد ان کی ڈیفنیشنیں یاد کرنی ہے جب ڈیفرنس پوچھا جائے گا تو لائن لگا کے ایک سائٹ پر primary اور ایک سائٹ پر secondary storage لکھتے ان کی ڈیفنیشنیں اور اگجاملز وغیرہ لکھ دیکھنے اس کے بعد ایپلیکیشن اور سسٹم سوڈوئر یعنی جو ایپلیکیشن سوڈوئر اور سسٹم سوڈوئر ہیں ان کے درمیان بھی آپ نے فرق یاد کرنا ہے یہ تھے جی شارٹ اب مزید جو مٹیریل اس کی بات بھی کرتے ہیں اس کے بعد آتی ہے باری ایبریوییشن ایبریوییشن کے لحاظ سے جو مٹیریل آپ نے تیار کرنا ہو وہ یہ ہے یہ ایبریویشن کے لحاظ سے اس مٹیریل کو آپ نے تیار کرنا ہے یہ ایبریویشن بھی ہوگے شورٹ کوئسن بھی ہوگے اور ڈیفرنس کے لحاظ سے بھی ہم نے مٹیریل کی بات کی ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اقلے سٹیپ کی طرف جو کہ ہے لانگ کوئسن کا یعنی کون سے ایسے کوئسن ہیں لانگ جو موسٹ ایمپورٹن ہیں اینوال ایگزیمینیشن کے لحاظ سے یہ ہے جی لانگ کوئسن سب سے پہلا پیٹر اینڈ ایٹس ٹائپس اور اس کے بعد ہے اپریٹنگ سسٹم اینڈ اوبجیکٹیوز یعنی اپریٹنگ سسٹم اور اس کی اوبجیکٹیوز جو ہے وہ آپ نے یاد کرنی فنکشن آف اپریٹنگ سسٹم اپریٹنگ سسٹم کے جو فنکشنز ہیں وہ آپ نے تیار کرنا ہے اس کے بعد ہے پروگرام اینڈ ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج پروگرام کی دیفنیشن اور جو ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویجیز ہیں ان کا آپ نے تیار کرنا ہے ہم کو اس کے بعد او ایس آئی موڈل ویڈ ڈیاغرام اس کے بعد سیکنڈری میمری اور سیکنڈری سٹوریج ڈیوائیسیز سیکنڈری میمری اور سیکنڈری سٹوریج ڈیوائیسیز یہ بھی آپ نے لانگ کے حوالے سے تیار کرنے ہیں اس کے بعد ہے نیٹ ورک پروٹوکول اور اس کے ٹائپس یہ آپ نے تیار کرنے ہیں اس کے بعد انٹرنیٹ and role of ISP انٹرنیٹ اور جو role ہے ISP کا اس کو بھی آپ لانگ کے حوالے سے دیا کرنا ہے اس کے بعد ہے fetch cycle with diagram یعنی جو fetch cycle ہے اسے diagram کے ساتھ آپ نے تیار کرنا ہے اس کے بعد ہے different types of threads and protection threads اور protection کی جو different types ہیں ان کو بھی آپ نے وضاحت کے ساتھ یاد کرنا ہے types of viruses کی کتنی types ہیں اور انہیں آپ نے explain کے ساتھ یاد کرنا ہے اس کے بعد ہے ٹائپس آف پرنٹر پرنٹر کی ٹائپس جو ہیں انہیں بھی آپ نے یاد کرنا ہے اس کے بعد ہے نیٹورک ٹپولوجیز نیٹورک ٹپولوجیز ہے جو ہے اس کو بھی آپ نے ڈاؤں کوئسنس کے حالے سے دیا یہ تھا جی مٹیریل ویڈیو کو پاؤس کر کے ان سب کوئسنس کو لکھ لیجئے اگر آپ کی تیاری بہت کام ہے تو ان سب کو یاد کیجئے انشاءاللہ آپ کی تیاری بھی اچھی ہو جائے گی اور اچھے مارکس بھی آئیں گے ایک دفعہی سے لازمی پریپیئر کریں اور مزید گیسے ریلیٹڈ ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز آئے گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اوکی جی اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر ایک اگلی گیس کے ساتھ